ہلو فرنڈز سواگت ہے آپ سب کا آپ کے اپنے چینل اے آئی ٹی سی گروہ جی میں تو فرنڈز انیس دو دو ہزار انیس کو جو جونئر اچسٹینڈ یعنی کلرک اتر پردیس اردینست سیبہ چائے نیوک دوارہ کلرک کا پیپر آئی جیت کیا گیا تھا اس کی یہ ہم نے آنسر کی بنائی ہے اور یہ ایک پیپر سولپ کیا ہے جو کی ابھی پیپر آدھ دیتے نہیں ہے تو اس لئے ہم نے جو کوسن فرنڈز ہمارے کامنٹس بوکس میں لکھے ہیں انہی کو ہم نے سولپ کر کے دکھایا ہے تو چلیئے شروع کرتے ہیں لیکن فرنڈز شروع کرنے سے پہلے آپ کو ایک بار بتاتا ہوں اب یہ تک آپ نے چینل سسکرائب نہیں کیا ہے تو سسکرائب کر لیجئے اور اگر آپ پرانے ہو تو ہمارے چینل پر ایک لائک کر دیجئے اور اس کی جو پیڈیا پر وہ آپ ڈیسکریپسن سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور ہمارے ٹیلی گرام چینل سے بھی آپ جڑ سکتے ہیں تاکہ آپ کو جو تاجہ خبریں ہیں وہ بھی آپ کو ملتی رہے تو چلیئے سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہلا کوسن ہے رچنا کے آدھار پر سبد کتنے پرکار کے ہیں تو رچنا کے آدھار پر جو سبد ہوتے ہیں فرنڈز وہ تین پرکار کے ہوتے ہیں دوسرا سرال کا بلوم نہیں ہے تو سرال کا بلوم نہیں ہے تو جس فرنڈز نے بھی یہ کوسن میں بھیجا تھا اس کے اوپسن نہیں دی ہیں تو اس لئے یہ کوسن بوجھتا ہے کہ سرال کا بلوم نہیں ہے تو اس لئے اس کا انصر آپ خود ہی دیکھ لینا تیسرا کریہ بیسیشن کے پرکار کتنے ہوتے ہیں تو کریہ بیسیشن کے جو پرکار ہوتے ہیں وہ چار ہوتے ہیں چوتھا ارتھ کے انصار کریہ کے پرکار ہیں ارتھ کے انصار کریہ کے دو پرکار ہوتے ہیں پہلا سن اٹھارہ سو چھبیس کو ایک پتر پرکار سیت ہوا تھا بھارت کا وہ کہاں سے ہوا تھا تو یہ کولکاتا سے ہوا تھا چھڑا گودان کے لے کا کون ہے تو گودان کے لے کا پریم چند رہے ہیں اور ایک فرنڈز یامہ پستا قائدی جس کے لے کا ماہ دیوی برما ہے ساتھ لے سے کہاں سے بولے جاتے ہیں اوپسن دے رکھے سے کنٹھی تالبی مردھنیہ یا تالبی تو انصر آجے گا اس کا تالبی ایک مرد فرنڈز اس کا جو انصر آئے گا وہ کنٹھی آئے گا اس میں گلت دے رکھائے اٹھ سورے کا پریوچی ہے تو سورے کا پریوچی دے رکھا تھا دن کر دیوا کر سدھا کر تو سدھا کر انصر آجائے گا جل کا پریوچی بوجھ رکھا تو جو نیر آجائے گا ایک جل کا بلوم دے رکھا تھا جو بیس آجائے گا گیرہ پریوک کے آدھار پر سبد کے پرکار بوجھ رہا تھا تو سرپرکار جو ہوتے ہیں وہ دو ہوتے ہیں بارہ کارج کیا ہے تقسم تدبو ارد تقسم ارد تدبو تو کارج کیا ایک تدبو سبد ہے تیرا بندیل خند چھیتر کی بھاسا فرنس بوجھ رہا تھا کہ بندیل خند میں کونسی چھیتر ہے بندیل خند جو آتا ہے تو اوپسن جو دے رکھے تھے وہ سبی کو پتا کہ دو ہی ہمارے منڈل ہیں جو بندیل خند میں آتے ہیں ایک ہمارا جو آتا ہے وہ جہاں سی آتا ہے بھر لیا تو جہاں سی بالا اوپسن ہمارا جو بھی تھا وہ صحیح تھا چودہ پتر سرکاری جو بھاسا ہوتی ہے اس کی کیا ہے تو پھرنس اس کا بھی ابھی تک آنسن نہیں بتاوا ہے کیوں کہ آپ نے اوپسن نہیں دیئے تھے تو اس لئے پتر سرکاری بھاسا کیا ہے لیکن یہ کوسن بوجھا تھا پھرنس یہ جو کوسن میں ہم آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں یہ دھیان لکھنا کہ آنے والے جو ایکجام ہے وہ سبی میں لاب دیاک ہیں اور اسی طرح کے کوسن ریپیٹ ہوں گے پندرہ ماتا پتا کو جب پتر لکھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں سوب آصرباد سولہ ہندی دیوز کب منایا جاتا ہے تو ہندی دیوز یہ چودہ ستمبر کو منایا جاتا ہے تو چودہ ستمبر انیس سو اڑانچاس کو گھوست کیا گیا تھا سترہ ایک کوسن تھا کی چور کو دیکھ کر وہ پولیس کو دیکھ کر چور کیا ہو گیا چور کیا ہو گیا نو دو گیارہ ہو گیا تو نو دو گیارہ محاورے کا عرص کیا ہوتا بھاگ جانا اٹھارہ آلو میں اتر پردیس کا پرتھمستان ہے تو یہ کوسن فرنس کس طرح سے دے رکھا تھا کہ کوسن یہ تھا نملی کس میں سے اتر پردیس کا پرتھمستان کس میں ہے تو یہ یوپی میں ہے اکلا کاسی بیدیا پیٹ کی اسطاپنا کس نے کی تو فرنس یہ جو ہے کیتی پرستم دارس ٹنڈن ایک کوسن اور تھا فرنس کی کھیتڑی کس کے لئے جانا جاتا ہے تو کھیتڑی میں پرتھمستان کس کا ہے راجستان میں ہے کھیتڑی تو یہ کھیتڑی دے رکھا تھا تامبے کے لئے بھی سندھی کے پرکار کتنے ہیں تو سندھی کے تین ہی پرکار ہیں کون سے ایک بینجن سندھی ایک بیسرک سندھی ایک سور سندھی ایک کس ایک دیزہ کا سوال آیا تھا پرچھائی دائیں ہو رہے تو آنسر اتر آ جائے گا کہہ رہا تھا کہ رام اور سیام چل رہے ہیں سورج سوے سوے اور جو سرام کی پرچھائی ہے وہ سیام کے دائیں اور پڑتی ہے تو بتائیے اس کا موقع دیسہ رہے تو اتر آ جائے گا بائیس میں درکھا تھا ہویل مگرمہ چمینڈا کچھوہ بینج ان میں بوجھ رہا تھا کونسا بینج ہے تو یہ آنسر آ جائے گا ویل تیس چار نو سولہ پچیس میں کونسا آنسر آ جائے گا چار نو سولہ پچیس تو یہ درکھے تھے برگمول تو اڑنچا سا جائے گا چوبیس میں دیوجہ رہا تھا بینج کی ایک سو اکتیس ایک سو سیانتیس ایک سو اڑنچا انتالیس ایک سو پیاریس میں بینج کونسا ہے تو بین ایک سو بیاریس آ جائے گا پچیس دیا تھا کہ چار پانچ سات نو میں کونسا ہے تو یہ اگلا کرم فرنڈس اپسن نہیں تھے تو اس لئے دیہن رہا ہوا اپسن آپ کو دینے کا تو اس لئے آنسر اس کا نہیں پتا ہے اگلا چھبیس دو سوال فرنڈس پرتیبیمب کے دیئے تھے دو سوال جو تھے وہ پرتیبیمب کے تھے ستائیس میں تھا کہ سبھی گھر چھتے ہیں سبھی چھتے دیوان ہیں تو جو فرنڈس دونوں نسکر سے نکالتے ہیں یعنی دونوں نسکر سے لگا کر آئے ہو تو آنسر آپ کا شروع کی گئی تھی انتیس اتر پردیس کے کسی کس جلے کا نام بدل کا پریاغ راج رکھا گیا یعنی کون سا جلہ ہے تو پریاغ راج کا رکھا گیا تھا جو کہ علاوہات کا ہے تیس صبح بھارت میں انیس سوئے کیامن کی جنگلنہ ساکھ چھردہ در کیا تھی تو فرنڈس کافی پرانے کوسن ریپیٹ کیے ہیں انیس سوئے کیامن کی جنگلنہ بوجھ رہا تھا ایکزامنر تو انیس سوئے کیامن میں جنگلنہ کی ساکھ چھردہ در کیتنی تھی تو اٹھارہ پوئنٹ تیس تھی اکتیس بھارت میں انیس سوئے کیامن کی جنگلنہ لندن اپات کتنا تھا تو یہ نو سو چھہالیس تھا بتیس دیا تھا انیس سوئے کیامن کی جنگلنہ کے انوصار آئے کتنی تھی بھارت کی تیس سو چھہالیس روپیہ تھی اگلا ہے کیندر میں پردھان منطری ہوتا ہے راجے میں کون ہوتا یہ مکھیا منطری ہوتا ہے چوتیس جو دیا تھا بوتا راشتی پنچائیتی راج دیوست کا منائی تھا تو پنچائیتی دیوست چوویس اپریل کو منائی جاتا ہے پینتیس مائی ایکسپیریمنٹ ہم نے آپ کو دکھائے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے ہماری تو یار سسکرائب کر دیں اور ایک لائک کر دیجئے اور ہو سکتا تو سیئر بھی کر دینا اور ہاں فرنڈ جو ڈیسکریپسن میں پی ڈی اپ لنک دے رکھا ہے وہ بھی ہاں سے بھی آپ ڈاؤنلوڈ کر موسیقی موسیقی